ٹکٹس بٹھنا شروع ہو چکے ہیں ٹکٹس بٹھنے کا ہی انتظار تھا یہ ایک سروے سامنے آیا ہے اور مسلمی نون کے لئے کافی حصلہ افضاء ہوگا شیرفظر مروت صاحب بھی جناب کافی نراز ہو گئے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ ہی لڑ پڑے ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کے دو ججز جو ہیں وہ مصطفی ہو چکے ہیں اور صیفے بھی آ سکتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ میری فیملی کے لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دیا جا رہا ہے تو وہ واپس لے کر کسی اور کو دیا جائے شیرفظر مروت جاویج چودری صاحب کو اب پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں اسی نیوز اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین بڑی تیزی سے خبریں ڈیولپ ہو رہی ہیں الیکشن سیزن ہے اوپیسٹی کیمپیننگ شروع ہو گئی ہے ٹکٹس بٹنا شروع ہو چکے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ٹکٹس بٹنے کا ہی انتظار تھا ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ کا انتظار تھا اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھئے گا کہ اب روانی جو ہے آنا شروع ہو جائے گی اللہ کرے اب ہو جائے ویسے کیونکہ اگر اب بھی نہ ہوئی تو پھر تسی نائی سمجھو جسے کہتے ہیں نا انون شہر ہی لے جو تو پھر یہی والی صورتحال ہوگی کیونکہ بڑی دھیر سے الیکشن کیمپین نہیں بن رہی تھی صرف ٹاک شوز کے اندر جو الیکشن الیکشن ہو رہا تھا لیکن آن گراؤن جو ہے وہ کچھ ناظر نہیں آ رہا تھا دوسری بات یہ ایک سروے سامنے آیا ہے اور مسلمی نون کے لیے بڑا حوصلہ افضاء یہ سروے ہوگا میرا خیال میں کافی حوصلہ افضاء ہوگا پروائیڈڈ کے یہ سروے جو ہے ایکوریٹ ہے لیکن جس آرگنائزیشن نے یہ سروے کیا ہے وہ بہت کئی سالوں سے جو ہے پاکستان کے اندر سرویس کر رہی ہے تو اس کی credibility اور authenticity کے اوپر جو ہے وہ کم ہی شک کیا جا سکتا ہے میں details میں وہ سروے کیا کہہ رہا ہے بڑا technical سروے ہے ساری details سوڑی دن میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے request ہے کہ چینل کو subscribe ضرور کیجئے bell icon ضرور پیس کیجئے اور 1 million subscribers کے target کی طرف جو ہے وہ جلدی ہم نے پہنچنا ہے آپ کی مدد درکار ہوگی چند دن ہی رہ گئے ہیں شیر افضل مرد صاحب بھی جناب کافی نراز ہو گئے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ ہی لڑ پڑے ہیں ویسے تو ہر ایک سے لڑتے تھے صافیوں سے بھی لڑتے تھے مسلمین نون کے لوگوں سے بھی لڑتے تھے افنان صاحب سے آپ کو یاد ہوگا بڑیوں کی بری قسم کی لڑائی ہوئی تھی لیکن اب اپنی پارٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ برسنا اور جھپٹنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑے دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے معیشت معیشت کے حوالے سے پتہ نہیں اب اس کو خوشکبری کرنا چاہیے کہ نہیں لیکن نگرہ حکومت جو ہے دیفنٹی اس کو خوشکبری کنسلر کرے گی اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لئے ستر کروڑ ڈالر جو ہے وہ فوری جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے وزارت خزانہ کے علامیہ کہ مطابق پاکستان کو سٹینڈ بائی معایدے کی تحت ایک ارب نوے کروڑ ڈالر جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں اور مزید اب ستر کروڑ ڈالر بھی جو ہے ان کو جاری ہو جائیں گے پچھلے وی لاغ میں ڈیٹیلز سے بات نہیں ہو سکی کیونکہ بالکل جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر چکے تھے اس کے بعد یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا اور وہ تھا کہ جسس اجازل ایسن نے جو ہے انہوں نے بھی استیفہ دے دیا ہے تھامنیل کے اوپر تو ہم نے بات کی تھی لیکن ڈیٹیلز سے میں اس کے اندر بات نہیں کر سکا تھا چونکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ تب تک ریکارڈ ہو چکی بھی تھی جسس اجازل ایسن جناب اس وقت سینئورٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر کے اوپر ہیں تقریباً اکتوبر میں ستمبر اکتوبر میں جا کے انہوں نے اگلا چیف جسس بننا تھا اور قاضی فائیسیہ صاحب کے بعد ان کی باری تھی دوہزار سولہ سے یہ سپریم کیورٹ کے اندر بطور جج اپنی خدمات سران جام دے رہے تھے اجازل ایسن صاحب جو ہیں وہ سابق چیف جسس عمرتہ بندیال کے رائٹ ہینڈ من کنسیڈر کیے جاتے تھے جتنی دیر تک عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں وہ چیف جسس رہے ہمیشہ اہم ترین کیسز کے اندر اجازل ایسن صاحب کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی بٹھاتے تھے قاضی فائزیزہ صاحب کے اوپر ان کو سپر سیٹ کیا جاتا تھا اور جبکہ تیکنگلی سپیکنگ قاضی فائزیزہ صاحب جو ہیں اس وقت سینورٹی کے لحاظ سے چیف جسس کے بعد آتے تھے لیکن ان کو اگنور کر دیا جاتا تھا اور اجازل ایسن صاحب کو وہ سپورٹ کیا جاتا تھا ان کا تعلق بسیکلی لہور ہائی کورٹ سے تھا یہ لہور ہائی کورٹ میں چیف جسس بھی رہے چکے ہیں اور اس کے بعد ان کو ترقی دے کے سپریم کورٹ لائے گیا تھا دوزار سولہ کے اندر اجازل ایسن صاحب جو ہیں وہ سابق چیف جسس ساکب نصار صاحب کے بھی جو دھڑا ہے اس کا حصہ کنسیڈر کیے جاتے تھے اور پینما کا جو ڈیسیشن آیا تھا اس کے اندر بھی یہ شامل تھے اس کے بعد ان کو مونٹرنگ جج بھی جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا اور اعتصاب عدالت کے اندر ناب کے اندر جو ہے شریف خاندان کے کیسز چل رہے تھے اس کی مونٹرنگ جو ہے وہ جس سے اجازل ایسن ہی کر رہے تھے مسلمی نون کے خاص نشانے کے اوپر رہے ہمیشہ تنقید کی ذت میں رہے اور مسلمی نون جو ہے وہ ان کو یہی کنسیڈر کرتی تھی کہ یہ باعث جج ہیں اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکے ہوئے ججز کے طور پر جو ہے انہوں مسلمی نون کنسیڈر کرتی تھی اجازل ایسن صاحب کے چند دیسیشنز جو ہیں وہ ایسے دیسیشنز ہیں جو کورٹ سے انہوں نے دیئے ہیں جو میرا خیال میں آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے وہ کبھی کسی لیگل میٹر کے اندر جو ہے وہ ریفر نہیں کیا جا سکیں گے لیکن اوورال ابھی تک ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا فائننشل کرپشن کا کسی قسم کا کوئی الزام نہیں تھا لیکن ایک ریومر تھی مارکٹ کے اندر وہ یہ تھی کہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی کمپلین فائل ہونے والی تھی سپریم جوریشنل کانسل کے اندر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جب جسس مظاہر علی نکوی صاحب کا استیفہ آیا تھا اس سے ایک دن پہلے جسس اجازو لحسن نے خاص طور پر ایک نوٹ لکھا تھا اور وہ اس سلسلے میں انہوں نے لکھا تھا کہ مظاہر علی نکوی صاحب کا جو کیس ہے وہ ناانصافی کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے اور جس میں قانون اور انصاف کی تقاضی جو ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے اس کے بعد مظاہر علی نکوی صاحب نے آپ جانتے ہیں کہ استیفہ دے دیا وہ استیفہ منظور بھی ہو گیا لیکن جسس اجازو لحسن کے استیفہ کے بارے میں ایس سچ کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ اس طرح سرڈنلی جو ہے وہ استیفہ دے دیں گے it came as a shock اب دو دن میں سپریم کورٹ اور پاکستان کے دو ججز جو ہیں وہ مصطفی ہو چکے ہیں اور اب ظاہری بات ہے کیونکہ دو ہو چکے ہیں تو ان کے دھڑے سے تعلق رکھنے والے کچھ اور ججز بھی ابھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں تو ریومر جو ہے ریومر مارکٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید اور استیفہ بھی آ سکتے ہیں اگر یہ دو آئے ہیں تو اور بھی آ سکتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس سے اجازو لحسن کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ بن رہی تھی تو کیا وہ کمپلینٹ جو ہے وہ اب سبمٹ کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی یا ایف ہی ایس ریزائنڈ اور ان کا ریزینیکشن جو ہے وہ پریزنٹ ہاؤس بھی میری طلاق مطابق پہنچ چکا ہے تو کیا یہ میٹر یہیں پہ کلوز ہو گیا ہے یا یہ میٹر بھی آگے مزید چلے گا دیکھنے سے تعلق رکھنے والی بات یہ ہے جسس منصور علی شاہ جو ہیں اب انہوں نے سپر سیٹ کر دیا ہے اب اگلے چیف جسس جو ہیں جب جسس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد جسس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اگلے چیف جسس ہوں گے اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے دھڑے سے ہی کہلائے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے وہ جسے کہتے ہیں نا سیٹی رلتی ہے تو ان کے ساتھ سیٹی جو ہے وہ رلتی ہے یہ ان کے ہی کلوز سمجھے جاتے ہیں اسی طرح جیوڈیشل کمیشن اور سپریم جیوڈیشل کانسل ان دونوں کی فارمیشنز کے اندر بھی اب تبدیلیہ ہو گئی ہیں جسس اجاز علی حسن کے استیفہ دینے کے بعد جسس منصور علی شاہ جو ہیں اب کیونکہ سینئرٹی میں اوپر آ گئے ہیں تو اس لئے انہوں نے جو ہے ریپلیس کر دیا اور سپریم جیوڈیشل کانسل کے اندر بھی جو ہے اب وہ بیٹھ سکیں گے اس کے علاوہ بائی دوئے میں یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ محمد عادل صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں پہلے دنیا میں ہوتے تھے اب ان کا تعلق پی این این سے یا ایک نیوز سے ہے انہوں نے آج سے تقریباً کم از کم میرے خواہر میں کچھ چار ماہ پہلے ستمبر کے مہینے میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا جو میں سکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نو ستمبر پہ کو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ چیف جسس بندیال کے جاتے ہی جسس اجاز علی حسن کے خلاف کرپشن کے ثبوت منظر عام پر آئیں گے جس کے بعد استیفے کے لیے دباؤ بڑھے گا تو انہوں نے یہ پہلے ہی ستمبر کے اندر یہ پریڈک کر دی تھی تو میں در کودوس ٹو ہم کہ انہوں نے یہ خبر ان کو پہلے ہی اس بات کا ہنچ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب پہلے میں تھوڑی سی ٹکٹوں کے حوالے سے بتا دوں پاکستان تحریکین صاحب نے کل رات گیارہ بجے سے پہلے گوھر علی خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم ٹکٹس اناؤنس کر دیں گے لیکن جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ ویڈیو رات کو کافی لیٹ ریکارڈ ہو رہی ہے تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے سارے ٹکٹس ابھی بھی اناؤنس نہیں ہوئے بہت ہی چھوٹی تعداد میں ٹکٹس اناؤنس کیے گئے پاکستان تحریکین صاحب کی جانب سے انہیں دس سے جو ہے وہ چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر ان کے بارے میں پہلی پتا تھا بنیر سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا ٹکٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا انہیں بائیس سے آتف خان انہیں تئیس سے علی محمد خان اس کے علاوہ انہیں تیس سے شاندانہ گلزار اور بھی ہیں لیکن میں آپ کو بڑے بڑے نام جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں انہیں کتیس سے شیر علی ارباب انہیں بتیس کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک انکنفرمڈ ہے یہ اناؤنس نہیں ہوا ہے لیکن انکنفرمڈ ہے کہ ان کو ٹکٹ یہاں سے نہیں جاری کیا گیا اس کے علاوہ پی کے اٹھائی سے سابق سوائی وزیر شاکت یوسف زہی ان کو بھی ٹکٹ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے اس کے علاوہ پی کے ساٹھ سے افتخار علی مشوانی ان کو ٹکٹ جاری ہو گیا ہے مین میں نام جو ہے اس کے علاوہ مراد صحیح صاحب کا ایک آڈیو پیغام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پر وائرل ہوا ہے اور اس میں انہوں نے چیئرمن پی ٹی آ بیریسٹر گوھر سے مخاطب ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں محروسی سیاست کے خلاف ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ میری فیملی کے لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دیا جا رہا ہے تو وہ واپس لے کر کسی اور کو دیا جائے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فیملی میں ٹکٹ نہیں جانا چاہیے بلکہ کسی ورکر کو وہ ٹکٹ ملنا چاہیے لیکن مراد صحیح صاحب وہ ابھی بھی انڈرگراؤنڈ ہی ہیں اب آج ہاں شیئر رفضل مروت صاحب کے والے سے بہت سی خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ انہوں نے یہ کیا کہ it is to inform all the public that Mr. Saud Shah Rughani was an irregular chamber associate of MLA I restrained him from joining the protesters but he ignored and level false allegations against the leadership I do here by make it abundantly clear that I have no concern with Saud Shah activities he shall solely be responsible for his deed and is not part of my team یہ Saud Shah Rughani جو ہیں یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ پاکستان طریقے انصاف کے سیکریٹریٹ پہنچ گئے تھے اور یہ وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو اجازت نہیں ملی تھی اس کے بعد باہر سیکریٹریٹ کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا جی ٹکٹس کی جو ڈسٹیبیوشن ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی اور جو چیئرمن پی ٹی آئے ہیں موجودہ بیریسٹر گوھر وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ نائنصافی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس شخص کا لنک جو ہے وہ شیرد مروت کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے شیرد مروت صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈس اسوسییٹ کیا ہے شیرد مروت کی ایک ویڈیو کافی اس وقت سوشل میڈیا کی زیند بنی ہوئے جس میں جعوید چودری صاحب کو وہ پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بٹ از ہی ہے سیڈ اٹھ ایم جس گیونیوز جیدہ چنگڑ کہہ کے جو ہے وہ ان کو پکار رہے ہیں اور انہوں نے کہا میں اس کو صحفی نہیں مانتا ہے میں یہ نہیں کرتا میں وہ نہیں کرتا بیسکلی سوال ان سے یہ کیا گیا تھا کہ جعوید چودری صاحب نے اپنے وی لاغ میں ایک آدھا کہ جی عمران خان صاحب وہ رو رہے تھے عدالت کے اندر رو رہے تھے تو اس پہ شیرد مروت نے ایک تو اس کو ڈنائی کیا ساتھ ساتھ جعوید چودری صاحب کو یہ علاپ شراب بھی بولنا شروع کر دیا زبان تو ویسی آپ کو پتہ نہیں مروت صاحب کی زبان تو صاف ہے نہیں اور اگر آپ کی زبان صاف نہ ہو تو ترقی کی منازلت ہے کرتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف میں جو ہے آپ کافی اوپر تک جا سکتے ہیں شباز گل ہو گیا یہ وہ فیاضر حسن چوہان کو بھی بڑی ترقی ملی گندی زمان کی وجہ جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنس ہے اس کی پاکستان طریقہ انصاف میں جعوید چودری صاحب کے ساتھ ویسی ان کا غصہ ہے کیونکہ جعوید چودری صاحب کے سامنے جو ہے ان کو مارچار پڑی تھی وہ جب سینٹر افنان جو ہے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو بعد میں ان کو پتہ لگا سینٹر افنان جو ہے وہ تو کراٹر بھی جانتا ہے تو وہ سارا کچھ جعوید چودری صاحب کے شوہ کے اندر ہوئا تھا تو یہ بیسیلی میرے خانم وہ پرانا غصہ ہے جو نکل رہا ہے اس کے علاوہ شیردہ مروت نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی وہ کراچی جا رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ اتوار کو سپیر تین بجے سی ویو پر کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کراچی کے عوام ہمارے ساتھ دیں پی ٹی اے سوشل میڈیا سے درخواست ہے کہ اس کو جنگل کی آگ کی طرح پھلا دیں اس کے علاوہ شیردہ مروت صاحب اپنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ لڑ پڑے اے ہو جا اس کارڈ میزائل ہے دجہ در ہی چلتا اپنے در بھی چل سکتا ہے کہیں پہ کسی وقت بھی جو ہے یہ وہ بندوق کہتے ہیں بندوق کی نالی اس طرف ہوتی ہے لیکن یہ ایک ایسی بندوق ہے یہ ادھر کو بھی چل سکتی ہے ادھر کو بھی چل سکتی ہے تو انہوں نے وسیم بادامی صاحب سے گفتگو کرتے پہ کہا کہ جی پہلے تو میں ایک لیر کر دوں نہ کسی نے مجھے ترجمانی سے اٹھایا تو یہ ابھی تک ترجمان ہے بیسکلی ان کے بارے میں یہ خبر بھی آگئی دی پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر میرے خیال میں علی زفر صاحب نے کہیں پہ گفتگو کی تھی میڈیا سے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب کسی شو کے اندر میرے خیال میں کہ جی ہم نے ان کو ترجمانی سے بھی اٹھا دیا پاکستان طریقین صاحب کی ترجمانی سے بھی اٹھا دیا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کسی نے ترجمانی سے بھی اٹھایا وہ نہیں مان رہے اس بات کو انہوں نے کہا یہ بھی محترم علی زفر صاحب کو علم نہیں ہے میں بحیثیت سینر وائس پریزیڈنٹ کسی بیان کو دینے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ترجمان نہیں ہوں میں ابھی بھی سینر وائس پریزیڈنٹ ہوں جبکہ اس سلسلے میں جو سیکرٹرین اطلاعات ہیں روحف حسن صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے وہ باقاعدہ طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے ان کو سینر وائس پریزیڈنٹ اب نہیں بنایا ہے اور یہ جو نئے جو عدے بانٹے گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف میں اس میں شیرف ضرورت کو جو ہے ہٹا دیا گیا ہے اب وہ سینر وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے لیکن شیرف ضرورت صاحب ابھی بھی بزرد ہیں کہ میں ہوں میں نکو میں نکو ہوں میں سینر وائس پریزیڈنٹ ہوں تو پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے جب پارٹی کے سینر ودہ دار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نہیں ہیں وہ ابھی بھی بزرد ہیں کہ میں ہوں انہیں کہا کہ میں اپنی رائے کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں اور اس پارٹی میں صرف خان صاحب کو یہ حق حاصل ہے آج بھی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس اسیشو پر انہیں نے کہا کہ آپ نے جو رائے شیئر کی ہم آپ کی رائے سمجھتے ہیں خیر پارٹی کی جو پالیسی اس حوالے سے میں اس کا پابند ہوں خان صاحب بریسٹر گوھر کو وضاحت کر چکے ہیں اور آج مجھے بھی انہوں نے بتایا تو لہٰذا میں اپنی رائے کسی کو خوش کرنے کے لئے تبدیل نہیں کر سکتا میری عدالتوں اور سپریم کورٹ کے حوالے سے یہی رائے ہے کہ ہمیں انصاف کی فرامی میں تاخیر ہو رہی ہے اور انصاف صحیح طرح نہیں دیا جا رہا دوسری بات یہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی تھی اس کے اوپر اعتراضات لگے تھے لیکن اس کے بعد وہ اپیل واپس کر دی گئی تھی الیکشن کمیشن نے ان اعتراضات کو اب دور کر دیا ہے اور درخواس کے ساتھ جو ہے اعتراض شدہ دستاویزات جو ہیں آفس میں اب جمع کروائی گئی ہے اور اس میں سماعت جو ہے وہ درخواس پر سماعت جو ہے اب جمعہ کو ہوگی یعنی کہ آج ہوگی اور چیف جسس قاضی فائل ساگی سپراہی میں بینچ جو ہے اب اس کیس کی سماعت کرے گا اس کے علاوہ تحریک انصاف نے سینٹ اجلاس برانے کے لیے بھی ایک ریکوزیشن جمع کرا دی ہے اور ذراعے کے مطابق سینٹ ریکوزیشن پر پیپلز پارٹی اور جماعتی اسلامی کی سینٹریز کے دستخد بھی موجود ہیں اب آجائے جناب جو ایک نیا سروے سامنے آیا ہے وہ کیا کہتا ہے بڑا انٹرسنگ سروے ہے میں ذرا اس کو ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا گالپ پاکستان نے بیسکلی یہ سروے کریا ہے اب گالپ پاکستان جو ہے وہ پاکستان بھر میں کئی سالوں سے بلکہ نائنٹین ایٹی سے جو ہے وہ سرویس کرتا آیا ہے اکثر اوقات ان کے سرویس جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں تقریباً ٹھیک ہوتے ہیں یہ جو سروے انہوں نے کرایا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ انہوں نے پانچ ہزار لوگوں سے پورے پاکستان سے کروایا ہے جس میں مختلف صوبے بھی شامل ہیں مختلف ایج بریکٹس کے لوگ بھی شامل ہیں شہری علاقوں سے بھی لوگ شامل ہیں اور دہی علاقوں سے بھی لوگ شامل ہیں سٹل میں سمجھتا ہوں یہ بہت چھوٹا سیمپل سائز ہے یہ میں اس میں اعتراض جو ہے اپنا ضرور ریجسٹر کرا دوں کہ بہت چھوٹا سیمپل سائز ہے مطلب تقریباً اپروکسیمٹلی ساڑھے بارہ کروڑ لوگوں کے پاس حق رائے دہی کا اس وقت حق حاصل ہے ووٹ دینے کا حق حاصل ہے ساڑھے بارہ کروڑ میں سے پانچ ہزار بندے کا سیمپل میری نظر میں ابھی بھی بہت چھوٹا سیمپل ہے بٹ کیونکہ سیمپل یہ سروے آ گیا ہے تو اس میں جو چیزیں شیئر کرنے والی ہیں وہ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں پنجاب پنجاب کے حوالے سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ یہ بتاتے ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو شو ہو رہا ہے 45%, 41%, 36%, 34% اس میں ایک سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ سب سے پہلا جو 45 فیصد ہے یہ مارچ 2023 میں پاکستان تحریک انصاف کا سروے آیا تھا پنجاب کا کے 45 فیصد ان کی مقبولیت ہے اس کے بعد جون 2023 میں دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد یہ کروایا گیا 41 فیصد پہ آ گیا اس کے بعد نومبر 2023 میں یہ 36 فیصد کے اوپر آ گیا اور اب دسمبر 2023 میں تقریباً پندر دسمبر سے پانچ جنوری کے درمیان یہ سروے کروایا گیا ہے تو یہ 34 فیصد کے اوپر آ گیا ہے اس کا سلائیڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے لیکن دوسری جانب نون لیگ جو ہے وہ اس سروے کے مطابق پہلے 24% پہ تھی مارچ میں جون میں 28% اس کے بعد نومبر میں 30% اور اب 32% پہ آ گئی ہے اور اب جو یہ لیٹس سروے ہے پنجاب کے اندر 34 اور 32 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کھڑی ہوئی ہے نون لیگ جو ہے وہ گین کرتی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سلائیڈ کرتی جا رہی ہے اس کے مطابق اور اس میں باقی ادر پارٹیز کے بھی نمبرز ہیں اور ابھی اس میں ایک بہت بڑی تعداد تقریباً 20-23% تعداد وہ ہے جس نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا سو وی ڈونٹ نو کہ یہ سونگ ووٹ جو ہے یہ کس طرف جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو جو سروے ہے اس کے مطابق اگر ریجن کے لحاظ سے پنجاب کی بات کی جائے تو نورت کے اندر نورت پنجاب کے اندر جو ہے پاکستان طریقہ انصاف خاصی مقبول ہے چالیس پرسنٹ اگر مغربی پنجاب کی بات کریں تو پینتیس فیصد سنٹرل پنجاب میں تیتیس فیصد ساؤت کے اندر بھی جو ہے وہ تیتیس فیصد ہے لیکن اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ سب سے کمزور جو ہے وہ نورت کی طرف ہے نورت سے مراد ہے اپٹ آباد اور پنڈی یہ یا جیلم یہ سارا جو ہے یہ تقریباً نورت بنتا ہے پنجاب کا تو یا مری کا ایریا تو اس کے اندر بیس پرسنٹ پہ ہے ویسٹ کے اندر مغربی سائیڈ پہ چونتی فیصد یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف نون لیگ بلکل برابر ہے سنٹرل کے اندر جو ہے وہ بتیس اور تیتیس بتیس پرسنٹ پہ ہے نون لیگ یہ بھی نیک ٹو نیک کھڑے ہیں لیکن ساؤت کے اندر جو ہے وہ دو پوائنٹ سے نون لیگ اوپر ہے ساؤت کے اندر اور پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹ بینک جو ہے یہاں پہ کم ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ٹی ایل پی اور دیگر جماعتوں کے بھی آپ کے سامنے ہیں سندھ کے حوالے سے there is absolutely no match اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی way ahead 42% پاکستان طریقہ انصاف 19% نون لیگ اس سے بھی نیچے 4% ایمکو ایم 4% تو پھر بھی یہ ایمکو ایم کے لئے میرے خیال میں بڑی ایک پریشانکون صورتح حال ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف 19% کے اوپر وہاں پہ کھڑی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کو کیش بھی کر سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے سندھ کے اندر بڑی واضح اکثریت کے ساتھ وہ آگئے ہے کے پی کے اندر اگر آ کے دیکھیں کے پی کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی جوڑ نہیں ہے 45% کے اوپر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کھڑی ہے دوسری جماعتیں جی ایو ایف اے پندرہ پرشن نون لیگ نو پرشن این پی سات پرشن پیپلز پارٹی سات پرشن جماعتیں اسلامی تین پرشن پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیریانز پرویز خٹک صاحب کی پارٹی دو پرشن صرف دو پرشن پر کھڑی ہے انڈیپیڈنڈنٹ چار پرشن یہاں پہ یہ البتہ کے پی کے اندر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دیگر جماعتیں ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں یہ ایک گرینڈ الائنس بنا سکتی ہیں اب جب ظاہری بات الیکشنز ہوں گے تو تب پتہ لگے گا کہ کتنے کو نمبرز ان کے پاس ہیں لیکن یہاں پہ اوور ویلونگ مجورٹی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی میرے خیال میں سب سے سیکیور پوزیشن اگر پاکستان طریقہ انصاف کی ہے تو وہ کے پی کے اندر ہے جہاں پہ وہ مقابلے میں سب سے آگے ہیں بلکہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں کسی جماعت کو کسی صوبے کے اندر اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہے جتنی پاکستان طریقہ انصاف کو خیبر پختونخواہ میں پیپلز پارٹی سندھ میں مشہور ہے لیکن پی ٹی آئے کے پی میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سٹرانگ پوزیشن کے اندر ہے اپروول ریٹنگز کی بات کی جائیں یہاں پہ ایک بہت بڑا جو میجر آپ ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی اپروول ریٹنگز جو ہیں وہ ففٹی سیم پرشنٹ پہ ہیں لیکن جون دوہزار تئیس سے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں لائٹ گرین کے اندر سکسی پرشنٹ ہے دسمبر دوہزار تئیس میں ڈاگ گرین ہو جاتا ہے تھوڑی سی کم ہو گئی عمران خان صاحب کی سکسی سے ففٹی سیون پہ آگئی ہے لیکن نواز شریف صاحب جو چھتیس پرشنٹ پہ تھے وہ ایک دم جو ہے اس نے پک کیا ہے اور وہ ففٹی ٹو پرشنٹ کے اوپر آگئے ہیں اب آبیسلی جون دوہزار تئیس اور دسمبر دوہزار تئیس میں جو سب سے بڑی ایک ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آگئے ہیں جون میں وہ پاکستان میں نہیں تھے اب وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اس کے بعد سیراج الحق صاحب تھرڈی فور پرشنٹ بلاول بھٹو تھرڈی فائف پرشنٹ اس کے بعد یہ جو ٹی ایل پی سے ساد رزوی صاحب ہیں وہ اٹھائیس پرشنٹ مولانا فضل الرمان ستائیس جانگیر ترین تائیس اور خالد مقبول صدیقی سولہ پرشنٹ کے اوپر ہیں پنجاب کے اندر اگر بات کی جائے تو پنجاب کے اندر سب سے بڑی اپروول ریٹنگز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ہیں پنجاب آج بھی اس سروے کے مطابق نواز شریف صاحب کو پسند کرتا ہے ساٹھ پرشنٹ پہ نواز شریف صاحب کھڑے ہیں عمران خان صاحب ترپن فیصد کے اوپر سراجو لگ چھتیس بلاول بھٹو چونتیس یعنی سراجو لگ جو ہیں وہ بلاول بھٹو سے بھی زیادہ فیمس ہیں پنجاب کے اندر ساد رزویر اکتیس مولانا فضل امان ستائیس اور جھانگیر ترین اکیس پرسنٹ کے اوپر کھڑے ہیں تو یہ جناب یہ ساری نمبرز تھے یہ ریٹنگ سے دوبارہ ایک ڈسکلیمر کہ بہت چھوٹا سیمپل سائز ہے صرف پانچ ہزار لوگوں کا سیمپل سائز ہے یہ نہیں ایناف کہ میں اس کو پلس کہہ سکتا ہوں کہ جی چلیں پلس کے آ رہی ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ پتہ لگ سکتی ہے لیکن سرویز جو ہیں وہ یہ ابھی تک بتا رہے ہیں لیٹس ہی ایک مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے الیکشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ الیکشن ڈے والے دن کیا ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی الافیز